ایک دعاں پورے آسمان ایک دعاں پورے آسمان کے اوپر چھا جائے گا اور جس کا ذکر جو ہے اسی صورت کے اندر کیا گیا ہے اور یہ صورت دخان میں انتقام آزم کا ذکر ہے سب سے بڑا انتقام یہ لیا جائے گا اس دن کہ جس دن جو وہ دعاں ظاہر ہوگا تو جس کو قرآن کریم نے کہا کہ یوم ندش البتشت القبرہ کہ ہم پکڑیں گے سب سے بڑی اور سخت پکڑ اور انہا منتقمون اور ہم انتقام لینے والے ہیں تو کہا کہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے اللہ انتقام لیتا ہے دشمنوں سے اور اپنے پیاروں اور اپنی انبیاء کی دشمنوں سے لیتا ہے لیکن پرمائے کہ یہ قیامت کا جب منظر ہوگا اس وقت جو انتقام لوں گا وہ سب سے بڑا انتقام ہوگا اس لئے اس کی روح جی صورت کے انتقام آزم کا بیان ہے اور اس میں اس حقیقت کو بترائے گیا کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے پرمائے کہ اصل میں معرفت علیہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ جس نے محمد کو پہچان لیا وہ خدا کو پہچان جائے گا اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا کچھ بھی کر لیں بار بار یہی میسیج ہے ہماری لئے کیونکہ یہ تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی ایک نمونہ بنا کر دنیا کے در پہ ہی دی گئی ہے جو ان تک پہنچ گیا ان کو پہچان لیا تو اس کا مطلب خدا تک پہنچنا اس کے لئے آسان ہو گیا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچاننا ہے فرمایا کہ وہ کلام الہی جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے اور اسی صورت میں اس کو رحمت من رب بھی فرمایا کہ یہ تیرے رب کی رحمت ہے یہ قرآن یہ کلام الہی اس کلام الہی کی حقیقت کو جس نے دیکھ لیا بس یہ کلام الہی ذریعہ بن جائے گا آپ کو محمد تک پہنچانے گا وہ وہاں تک پہنچ گیا پھر اللہ تک پہنچ گیا پھر وہ اللہ تک پہنچ گیا اور اس کو بھی رحمت فرمایا اور خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت فرمایا رحمت اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ سارے جہانوں کے لئے آپ کی ذات رحمت ہے تو یہ جو رحمت ہے کلام الہی کی اس کے اندر جو حقائق بیان ہو رہے ہیں ان کو اگر تم سینے سے لگاؤ گے تو اس رحمت اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ جاؤ گے جب وہاں تم پہنچے تو اس کے ذریعے سے خدا کا قرب پا جاؤ گے اس کے علاوہ مارف الہی پانے کی کوئی صورت نہیں ہے اور دنیا میں جن لوگوں نے اس بات کی قدر کی اور اس کلام الہی کے ذریعے سے سرکار دوالم تک پہنچے اور وہاں سے وہ اللہ کا قرب پا گئے وہ تو خوش نصیب ہیں ان کے لئے اسی صورت میں انعامات ذکر کر دیئے گئے کہ ایسی جنت کی نعمتیں ان کے لئے ہوں گی کہ گویا کہ جیسے کہ حدیث پہ فرمایا کہ مالا این اڈرات ولا اذن السمیت ولا خطرہ علا قلبی بشر کہ ایسی نعمتیں ان کو دی جائیں گی کہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی ہیں نہ کسی کان نے کبھی تذکرہ سنا اور نہ کبھی دل میں بھی ان کا خیال آیا وہ جنتیں ان کو دی جائیں گی اور جن بدنصیبوں نے نہیں پہچانا اور یہ آنکھوں کے آنکھیں ہجاب ڈال لیے اور گویا کہ وہ ان کے آنکھوں کے آنکھیں جو ہے گمراہی اور ذرا کا دھوان چھا گیا اور سرکار دوالم کو نہ پہچانا تو گویا کہ وہ آخرت کے اندر ایسی عذاب کے اندر مبتلا ہوگے اور ایسے ہولنا کا عذاب ہوگا کہ ان کو کھانے کے لئے زقوم زقوم ایک درخت وہ دیا جائے گا جو کانٹے دار جو اس کو کھائیں گے تو حالک کے اندر وہ کانٹے چوب جائیں گے اب اس کو نیچے اتارنے کے لئے پانی مانگیں گے تو اس کو قرآن نے کہا اسی صورت میں کہ ا probabilطا وہ پانی ان کو دیا جائے گا اور جب ابلطا پانی پییں گے وہ اس کو نیچے کرنے کے لئے وہ اتنا گرم ہوگا کہ ان کی اندریاں کٹ کر نیچے کے راستے زینٹیاں گر جائیں گے اور پھر ان کے اوپر وہ گرم پانی منڈیلا جائے گا سر پہ اور سر پہ جب منڈیلا جائے گا تو سر کے اندر داخل ہو جائے گا اندر سے داخل ہو کر نیچے کے راستے سے نکلے گا ایسا جو ہے وہ خولناک عذاب ان کو دیا جائے گا کیونکہ ان ظالموں نے دنیا کے اندر سرکار دو عالم کو پہچانا نہیں کہ ان کی پہچان سے تو خدا کی پہچان ملنی تھی لہذا جب یہ غفرت انہوں برتی اور سرکار دو عالم پر تانو ترشیر کیے اور ان کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ پھر وہ انتقام عظم جو آخرت ملے گا کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اور اللہ نے یہ بات پہلے سے واضح کر دی ہے مطلب یہ کوئی سرپرائز نہیں ہوگا سرپرائز نہیں ہوگا واضح کر دی بلکہ دنیا میں اسی صورت میں مثال بھی دی کہ فیرون و موسیٰ کی مثال دیکھ لو کہ وہاں پر فیرون کے ساتھ کیا حال ہوا کہ انہوں نے یہ پیغمبر موسیٰ کو پہچانا نہیں اور پیغمبر موسیٰ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا اور ان کو دیکھ کر اس نے خدا سے مقابلہ کر لیا اور آنا ربکم العالی کہا تو دنیا کے اندر اس کو پانی میں کیسا ہم نے غرق کیا کہ بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے جو آجید حظر آتی تھی یہ کچھ آسان کر دیا اس کے لئے اللہ پاک آسان کر دیا بلکل پانی میں غرق کر دیا اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے وہ آگے ہوگا بلکل تو اس لئے اس میں انتقام آزم کا ذکر اور اس حقیقت کو بتا دیا اور پھر ایک عجیب بات اس میں بتائی کہ دنیا جو ہے دنیا یہ اللہ تعالیٰ کو جو نام ہے سبور یعنی سبر تو سبور کا مزہر ہے یہ دنیا یہاں ہر آدمی کو سبر اور انتظار سے رہنا ہے یہ کبھی بھی ہوئی ہے نہ سوچے کہ میں جو چاہوں من چاہیے ہر چیز حاصل کرلوں گا نہیں کچھ حاصل ہوگا کسی کا انتظار ہوگا اور اسی انتظار میں دنیا سے گزر جائے گا کوئی مل گیا تو شکر کر لے گا کوئی نہیں ملے گا تو اس میں سبر کرے گا تو یہ دنیا اللہ کے اسمِ الٰہ سبور کی شان ہے اصل میں یہاں پر کسی کو سب کچھ ملتا نہیں ہے وہ سبر اور تحمل سے دنیا میں گزارے گا کچھ ملا تو شکر کر لیا باقی پہ سبر کر کے ٹھارا تو انتظار کا نام ہے اس لئے اسی صورت میں اللہ نے حقیقت بتایا نبی سے کہا فرطقیب آپ بھی انتظار میں رہیں منتظر رہیں کہ وہ وقت کب آئے گا کہ ہم ان سے بہت بڑا انتقام لیں گے آپ بھی پریشان نہ ہو آپ دعوت حق دیتے رہیں اور دل برا نہ کریں آپ منتظر رہیں اور پھر بلندیوں اور رفتوں کو جب وقت آئے گا دنیا میں ہم آپ کو وہ وقت بھی دکھائیں گے اور آخرت کے اندیں ان کی پکڑ کو جب وقت آئے گا وہ پکڑ بھی کریں گے جنہاں مرتقیبون ہم بھی انتظار میں ہیں آپ بھی انتظار میں رہیے کیونکہ دنیا میری گوہ ہے کہ انتظارگاہ کا مظہر ہے یہاں پر سب چیز فوراں نہیں ملتی یہ زبردست بیان کر دیں موسیقی